اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر آپ دیکھ رہے ہیں لیڈی زون دوستو آج میرے پاس ایک تیسی ایل پی لیڈی ہی ہے جو کے لیڈل ہے اس کا ایل باتیس بی تین ہزار دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پینل آن ہے اور بیک لائٹ بند ہے دوستو آپ کو کیا کرواتا ہوں جیسے کہ میں نے سٹینڈ بائی اون کیا ہے یہ ہلکا ساتھ شیڈو آٹا ہے دسپلی کا شاید آپ کو نظرار بھی رہا ہوگا دوستو اس میں بیک لائٹ نہیں اپریٹ کر رہے ہیں آج ہم اسے آج ہم اسے رپیر کریں گے اور نیو لائٹیں بھی ڈالیں گے کہ اس میں پہلے سب سے پہلے اس کا بولڈ کے بوسٹنگ بولڈ چیک کریں گے کہ یہ بوسٹنگ بولڈ آ رہے ہیں یا نہیں پہلے دوستو اسے تھولتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم اسے سٹینڈ بائی دوبارہ کر لائیں گے سٹینڈ بائی بلیس کریں گے اور اس کے وولٹیج آگے ہمارے تحفتر بولڈ آپ دیکھ کرتے ہیں اس کی بوسٹ بلکل ٹھیک بن رہی ہے اب ہم اسے سارے کو اوپن کریں گے اور نیچے بیک لائٹ رپلیس کریں گے پہلے دوستو اسے تھولتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی اس کیو سارے اوپن کر لیتے ہیں یہ اوپن کرنے کے بعد سرکار اور اسے پینل کے سٹپٹ اتار دیں گے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ اسے کھولیے گا تاکہ پینل ٹوپ نہ جائے یہ اوپن ہو گیا ہے اب ہم اسے یہ اوپن کریں گے اسے اوپن کریں گے یہ پتہ لگا ہوا ہے اسے بڑے پیار کے ساتھ ٹیکوں سے الگ کر لیں الگ کرنے کے بعد اس کے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ دوستو یہ اوپن ہو گیا ہے اب دوستو اسے صدا کر کے اس کا فرنٹ بیزل اٹھائیں گے اور پھر اس پہ کام شروع کرتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ میں نے اٹھا لیا ہے اب وہ پینل کی باری ہے پینل بڑے آرام کے ساتھ ہے اس کا پینل آپ اٹھا دیں اب یہ جو سائیڈ پہ ربر لگی ہوتی ہے دوستو اسے سنبھال کے رکھئے گا تاکہ یہ پینل کی سکوٹیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب پیپر کو بڑے پیار کے ساتھ کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بیک لائٹ لگی ہی ہے کسی سوپ والے نے لگائی ہی ہیں چھے وولڈ کی لائٹیں لگائی ہی ہیں اور نوبل والی نوبل والی ہے اب ہم چھے وولڈ کی لائٹیں لگائیں گے اور سیریز میں لگائیں گے آپ کو سارا ترکہ کار بھی سمجھا دیں گے کہ کیسے اس کی سیریز ہوں گی اور کیسے یہ لائٹیں لگیں گی جی دوستو اب ہم ٹیسٹر کی مدد سے اس کی لائٹیں چیک کرتے ہیں کہ جو پہلے لگی ہی تھی وہ کون کون سی خراب ہے یہ دوستو یہ اس پہ چل رہی ہے یہ لائٹ اس کی ٹھیک ہے اور تھوڑی اسی تنگ کر رہی ہے ٹیسٹر پہ جو خراب بھی ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک بتا دیتی ہیں ٹیسٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک لگا دیں یہ آپ دیشوں میں یہ لائٹ بلکل ٹھیک ہے اس لائٹ میں مسئلہ ہے ٹھیک دوستو اب ہم ایسے ہی اسے چیک کر لیں گے یہ ساری کے ساری گلو کر رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایسے ہی ہم یہ چیک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اسے لگائیں گے اسے ڈبل ٹیپ کی مدد سے اسے پیچ کریں گے جی دوستو ایسے ہی جیسے میں ٹیپ لگا رہا ہوں ٹبل ٹیپ ایسے ہی آپ نے لگا نہیں ہے اب ہم اسے ڈبل ٹیپ کا کور اتار کے اسے پراپر ٹیٹنگ پہ رہیں گے چھے بولٹ کی لائٹ ہے اور چھے ہی دانا ہے یہ جی دوستو ایسے ہم نے لائٹیں لگانی ہے اور اب اسے سیریس کیسے کرنا ہے دوستو پورتے ہیں کہ اسے سیریس کی لگائیں پیارا لگائیں کیسے لگائیں جی دوستو اب میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیریس کیسے ہوں گی دوستو سبتہ پہلے اسے پوائنٹوں کو ہم سوڑ کر لیں گے جیسا میں سوڑ کر رہا ہوں ایسے آپ نے بھی سوڑ کرنا ہے اور جو یہ سینٹر والی وائر ہے وہ یہاں پہ نیگٹیپ پہ لگا دیں گے اور دوسری لینٹ کی پوچٹیپ پہ لگا دیں گے یہ جو بلیک وائر ہے دوستو یہ نیگٹیپ ہے یہ نیگٹیپ پہ لگا دیں گے اور یہ وائر ہے جو پوچٹیپ ہے یہاں پہ ہم پوچٹیپ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو ایسے اس نے سیریس ہونا ہے یہ پوچٹیپ آ گیا یہ نیگٹیپ آ گیا ٹھیک ہے دوستو نیگٹیپ سے اٹھائیں گے پوچٹیپ پہ لگا دیں گے اور جو مین نیگٹیپ ہوگی وہ نیگٹیپ پہ لگا دیں گے اب ہم اسے آپ کو اون کر کے دکھاتے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں سٹینڈ بائی سے اسے ریلیس کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گلو اچھا نکل آیا ہے اور یہ لائٹیں بھی چل رہی ہیں اب ہم اسے سیٹ کو پیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے جی دوستو یہ یہاں پہ اس کی ربڑپ گیا لگے گی اور اس جگہ پہ لگے گی اور چوتھی جو ہے وہ یہاں اس جگہ پہ لگے گی ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کا پینل اس پہ لکھیں گے اور اس کی فٹنگ کے اوپر رکھیں گے دوستو بہت ہی اسے لیول پہ رکھ کے اس کی پوری سپورٹس بغیرہ چیک کر کے پھر اسے پیک کریے گا تاکہ آپ کا پینل توڑ نہ جائے آپ کا نقصان نہ ہو اب ہم اس کا پٹنٹ لگائیں گے اس کے لکھ یہاں پہ ہلکا ہلکا دبائیں گے تو اس کے لکھ لگ جائیں گے اب ہم اسے اُلٹا کر کے اس کی سنیکشن کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دوستو یہاں پہ ہم اس کا الویڈی از لگائیں گے الویڈی از کو اسے طریقے سے پیچ کریں گے الویڈی از ہمارا پڑا سا بڑا ہے اس لیے ہم بورڈ کے نیچے اس کا الویڈی از کر رہے ہیں دوستو یہ ہمارا لگ گیا اور یہاں پہ ہم پینل والی ٹیپ لگا دیں گے تاکہ ہماری دست وغیرہ الویڈی از کے اوپر نہ سکھے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے یہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے اب ہم اسے سیدھا کر کے اسے چیک کریں کرتے ہیں یہاں پہ لگتے ہیں یہ لگتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ سینسر والا کنیکشن لگ گیا یہ سکیٹر والا کنیکشن لگ گیا اب ہم سیدھا کر کے اس کا دسپلی اگر آپ کو چیک رہا ہوں دوستو یہ میں نے سیدھا کر لیا اب اسے سٹینڈ بائی اڈویس کرواتے ہیں کسٹینڈ نور کی سیل کا لوگو آگیا ہے اور آگے اس کا ڈسپلی آگیا بھی آپ بیشت سکتے ہیں کہ اس کا اچھا کاسا ڈلو بن گیا ہے اب ہم اسے پیکٹ کریں گے مکمل طور پہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسرائب ضرور کیجے گا بیل آئیکن ویان کر لیجے گا ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ موسیقی